اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلی وآلہ 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 اجمعی یہ ویڈیو کیلئے بناموی اس یت انواعنا سپر تن کہ بعض سوشل میڈیا سپر تن اخر روایت عام کرن اخبار الفقہ والمحدفین حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندر وائد وشیبان واننے کے محصبون حجرت بہت حصہ شیز مکہ صندر رفول دین کرن ہم ساتھ پتہ اس حجرت کر مدینہ صندر وائد پتہ حصہ کوریز رفول دین تارک چونکہ یہ ویڈیو کلیف چھے اسنی شا موجود تو کلیف یہ سامات اتمنز گاش شیمات ویڈیو کلیف اندر وانن یہ شمی اتس اندر اک کتاب یا چناو اخبار الفقہ هاو المحدثین امام محمد بن حارس رحمہ اللہ تعالیٰ صندر یہ مچھو المتوفات رہت اکھٹ ہجری چور میں سری حجری ہنچی یہ محدث یا کتاب اندر چھا آخر روایت موجود اور یا چھے صفحہ نمبر زہت دوشیت اور زہت تریشیت اس پہ چھے روایت موجود یا روایت اس بلکل صحیح تسری روایت اور آخر پہ چھے فرسلی چھے آخر پہ گستان کہا انسان حکمات انکار کرت کی ہیں یوسی حضرت عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہو بخاری شریف اس اندر چھوانا پیغمبر سے بیس رفائی دین کرا تمہیں حضرت عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہوش بیان کرا دپان کے کننا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھ مکہ ایس ساساس پیغمبر علیہ السلام سیتن مکہ ساندر اس پیغمبر علیہ السلام اس رفائی دین کرا نماز ابتداس اندر بے نماز اندر رکوو ویز فلمہ حاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ جسی پیغمبر علیہ السلام حجرت کردے مدینہ پاکست کن خضور علیہ السلام حجم رفع یدین ترک کرد ترک رفع علیہ دینی داخلی سلاتی خضور علیہ السلام حجم نماز اندر یوسی نماز اندر ش رفعی دین گستان گر مقلد کرانچے سو سنوک ترک کرد اندر رکوعی رکوعی زی یوسی رفعی دین یما کرنچوں سو سنوک کردن سکورک ترک اور صرف حسا روتیم یعنی ثابت روتیم یوس ابتداس اندر شما رفایدین کرن یوس اشتاک بیر تحریم وز رفایدین کران چا تو یہ اخبار الفقہ والمحدثین اور بلکل صحیح سندسان چا یہ روایت اصلی شر موجود چوکی ایت ویڈیو کے لیے پہ اندر بوشبت ہوئیں کتب اچھو زور و شور ثانی منواننے کے حجرت کے لیے تھا سا چھو رفل دین کو مترک مگر ابتداس اندر کربکین گزارش توی بوڑکن اسلس اندر چی احل سنو والجماعت احل الحدیثان سیتی آک دشمنی آک یزن حمی اشپر چامز کرن حمی اشپر چی لکن اندر یہ تأثور آمو دین امی قسمی بیانات آمی دین تاکی لک گسن احل سنو والجماعت احل الحدیثان نزدی گسنگی کیجئی چاہت امتیجی خصوصیتا یستی بلا تعصب سوئی دلائل سانی کتاب سوئی تقاریر سانی علماءان سانی خطیبان بووزن چھے تیم چھے جوک در جوک آت منحج سندر دعوت سندر چاہمیل گا سن الحمدللہ چھے اس پانے وچھا وچھان یہ چھو الحمدلہ توی دی وچھان آل الحدیثان ہون دی زنیا دعوتی منحج چھو یہ چھو دو خدو الحمدللہ مضبوط گا سن اللہ تعالی دینے سے مضبوطی سان پانوے روزنگ توفیق اور بیدینے سے کتاب سننا دی صحیح اشعاد کرنو توفیق یہ چھے حمیش پیٹھانے پا دی دشمنی من کرنو بعض اوقاتن شو باننو یہ بہن سچ غیر مقلد یہ بہن سچ لا مذہب یہ بہن سچ فلن چیز یہ بہن سچ فسنن چیز حالانکہ مشک کتاب آکھتا شریعت اور جہالت یزن محمد پالن حقانی صحبن چھو اور یا تندر چھوئی مو آخ زبردست پوائنٹ آکھون موتا یہ بچوان کی بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارے زمانے میں بعض لوگ فساد بگز عناد اور فرقہ پرستے کی فرقہ پرستے کے جگڑوں میں مبتلا ہو گئے ہیں اپنے پیٹ برائی کے لئے دوسروں کو لحابی وحابی بدعتی گمرا کافر گیر مقلد وغیرہ وغیرہ کہتے فرتے ہیں اتوشوشن اید کس چھوئی وانا گیر مقلد گمرا گمرا ام کسم کی نار جوان ایسے لوگ نفس پرستو ہوتے ہیں یہ مجھے نفس پرست ان کو مذہب کا اور مسلمانوں کی بربادی کا کچھ بھی خیال نہیں ہوتا اور ایم پچوان اور جہاں اور جہاں جہاں پر ان کی وعظ ہوتے ہیں وہاں پر سوائے آگ لگانے کے اور لوگوں کو لڑانے کی علاوہ کچھ بھی نصیت نہیں ہوتی اور ایم پچوان کی تمن ان کی دی ہوئی بری تعلیم کی وجہ سے ان کے جاہل مرید اور جاہل مقتدہ بھرسری عام خلہ مخلہ حق پرستوں کو فاسق فاجر کافر مرتد گمرا بھیدین وحبی پاتا شن کم کم علقابات لگاوان ایم زن شیریہ تور جہالت سندر چھوچان اور دو چو وعجیہ مثال گسان ایمی کم شو ان کی ان کی ایم زن گمرا گمرا ایم کس میں نار دیوان ایم کس میں باقی چیز یہ وش الحمدللہ پورا کس شیریہ نفس پرست دے ایم کس میں کم شو یمن زن یمن بیچارین پائی چھو حالاتی تاکاز تکیاش آسندر انسانز وعجیہ نسیتی کتھ پوچ پیوانکار یو توی ہوتنے کی یو زن یہ مصرس پر ایس بحث کارن چھو یو زن جو تذکیر دن خلیل چھو نشکتا یمن قواتا شو تاثب یمن قواتا شو یعنی باز اوقاتا یعنی بگز احل الحدیث ان گسا تذکیر دن خلیل ایس اندر چھو لیکن شاہ اسماعیل شہید حسوس بلکل حنفی اصل بات یہ تھی کہ بعض حنفیوں نے اہل حدیث یعنی غیر مکلدین زمانوں کو رفع دین پر کافر کہنا شروع کر دیا تھا یعنی رفع دین کرنا سپر چوئی موت تیم من منموت کافر دی اکی زمان اسندر اور آج سنی میں کافر میند کی ہیں آج سنی میں گمراہ مجھے تھا کافر مجھے تھے اور آج سنی میں کافر موسیقا میساہلی امینو کاروی یزان مجموع رسائل سندر چوئی لیا کار ایم جا رفع دین ادیلہ زیکر کرنا یعنی رفع دین نکرنک یعنی باید چیمانا رفع دین حاصل چو تمہید آنن پاتی کیا سی وجوہی ترجیبات کی چیز ایم پر چیم لاشت اس وانا وہ چو احل الحدیثوں نے جو منحشک ایسی نیس حسنی تیم دلائی لیمکہ جنہیں صحابیت چو گاسن یا سی کیا رسول اگم سو سمجھ ہمیش خطر رفو لے دائن کور متر تیم کارائن چیزی موجود مرہ ایم باو جیس وانا کی اس نیسا رفو لے دائن وائن کارن چو اس لگاؤن تیم اس گمراہوک فتوہ مرہ ایم پر چیزی ملٹپلائی بے زیرو چونکہ اب یہ شاک سننا تاک ایسی چھوٹا بہتر گیا مرہ ایم پر چیزی مجموع رسائل صفحہ نمارکت پانسٹس بچے مرہ کہ تکبیری تحریمہ کے علاوہ دوسرے مقامات میں اس کے بدعت ہونے کے پہلوں کو ترجیح دی جائے گی رفو لے دائن اشیم سوٹ بدعت تیو آج چیزیم ہگن و سال من کافر وننکے آج چیزیم سوٹ وننکے یہ حاصل چو بدعت حالکہ تیمی چو یکو تب تعصب نہیں دی جو چھو حالکہ یہ چیز پتا باز مدبین تو یہ حاصل کرو خیانت تو یہ پیزیو یکو تیگا سن امزن باقی حصائد دیگر علمات چھ ایمی چیزو چیز معطرف کہ باز چیزیم مثال کی طور پر اختلافی امت اور سراتی مستقیم تحتنا تشمو لحکمت کی اتفاقی امت بی اجماعی امت حاصل چو رفو لے دائن کارون حاصل چو جائز دی اگر ایس نازدیک چو احنافہ نازدیک چو ترقی مگر اس چیزو جائز حاصل چو اگر ایک آ رفو لے دائن کاری اور ایم چو بہنن بہن سار بہن او چی کافر ونن او چی بیدت ونن درس ترمیدیہ سندر تشو کتاب ساری ایس نازدیک موجود ایون اگر ایک آن کراہت چوانن یاس نازدیک رفو لے دائن کارون حاصل چی مکرو یعنی جائز مال کراہا اگر ایس نازدیک او چیزو جائر مکلی دین کیا چی کتاب سپنور پوانسل تپندہ تاہت منشی ونن کی احناف میں جن لوگوں نے رفو لے دائن پر کراہت کی کوئی بات کہی ہے وہ بیجا تشدد پر مبنی ہے کراہت ونن چھ تشدد دس پر مبنی وہی ونن تو دے منسوق ونن کات پر چو مبنی اچھ بیجا تشدد پر مبنی ہے اور اکابری دوبند کے زو کی اعتدال کے منافی ہے اکابری دوبند یزن زو اعتدال یزن چھ زو کی اعتدال شو اہت حاصل چو منافی یہ کات بیہا سچ یہ تشدد دس پر مبنی یہ کات یوس حاصل رفو لے دائن اس ونن یعنی کراہت چاہ پٹھا وہی ونن تو پانے کرو خیال وہی ونن آت پٹھا ہے یہاں سے جو منسوق یہاں سے جو متروک یہاں سے جو بدعت اس پر نمی نوکاروی سوپ جو ورن تو انہی یک اعتدال منح جس پر چو اور کراہت چو اعتدال از خلاف بدعت قات خلاف آئیست دیل یہ کرو دے پانے خیال یہاں سے پوچھ چو حیاتی بھکا صفہ نمبر اکتر نمت محمد مظہر بھکا فکھی مسائل میں میرا طرز عمل محمد شفی صاحب ایک مرتبہ اپنی نجی مجلس میں حاضرین سے فرمایا حاضرین سے فرمایا کہ کبھی کبھی رفع دین کیا بھی کرو کہ مزمززو رفع دین کارن اگر پت قیامت کے دو رسول تو ہوندہی یہ تو ہوندہی یہ میوان سنت صحیح طریقہ سجوائی تیاؤ تو ایک ایس کو رونا کوئی جواب نہیں بن پائے گا یعنی مفتی محمد شفیتی ہو سی یہ سمجھن کی اکابر علماء دیو بین امزن چھے امزن معتدل چھے تم چھوانا رفع دین حسن چھو جویز حسن چھو سنت مبارک رود بند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید منسوخ چھو کی ہیں اگر تیمانی یہ ایسی ہے مانون کی یہ حسن چھو منسوخ دین ہے اگر این نبی سنت تو یہ جواب سوال کر رہو تو ایک ایس کوروان صلی اللہ علیہ وسلم ہے صلی اللہ علیہ وسلم ری decades چھو سنت دے ام販تد شئر بناظر شئر رحم한데 صلی اللہ علیہ وسلم انتراتی مر حرام وراء لما انا ورشا قاشمی عشم چوانن که اک حرف ناسا جو رفل دینز منسوگ کن یاسا جو عملان تی متواعدر سندان تی متواعدر لہذا یہ ستمھی دن ما یزن یا روایت چی بیانی من کرنا که اخبار او فوکحاء والمحدثین چونکہ سوشل میڈیا حالی سبت وشمتو یاسا یہ آد پیٹ یاسا یہ واریا تحریر کے زیر واری ایسا شیعر کر کہ آتھ کتائبی حاصل بزائی دیو خود آگ جارا یو زن یا لیشمز مصنف ہن چیئے ینا سن تیمیسی ثبیت گزن کی ہیں کیا جی انتقال پا تک مکمل نمبر زو آتھ یو رائیو شو تیمیسی پہتان تیشی جارا بکرنی ایم چیز تاچ کی ہیں کیا جیمان چیز انہوں نے دار رئی جواب آتی ایم چیز چکنو مجبوری تم دوہر آنکے علا باتا یہ تھنی میں یہ روایت پور ایتنی شو گوڑے لکھتا ہے یہ میں سے کتائبی رائیو شو وکانا یو حدیث بی حدیث یا سا چو حدیث بیان کرن رواہو مسند در یو زن یا سا یہ نبی اکرم سو سمسند چو مسند بیان کرن ایم پچھو بانن مسند درن فی رفع الیدینی رفع الیدین کس مسلس پہتان وہو من غرائب الحدیث یا سا چو غرائب الحدیث وآراہو من شوازیہ بہا سا چو سلبن یا سا چو شاز روایت یا سا چو شاز چونکہ امک تذکیر کو مولی سو ابو آتدر کیا کہ یہ کیا شاز دبیت کیا گو شاز دبیت گو یہی یا سا یہ صحیح روایت ایس کارو نا آت پیٹ پانون تابسر کیا ایس کارو یہ ہندوی تابسر آت پیٹھن یہ شو ایسنش کتاب راہ سنت یا چی من ساپن من کنونزہ سپیٹھن کہ شاز روایت مطلق حدیث تمچھ مطروق ناقابل احتجاج یعنی یہ شاز روایت وہ صحیح زیفش اقسام آسان یہ چو سول حدیث کس عام طالبہ اس سے پاتا کہ شاز روایت جی زیف آسان ینا سچن قابل کو بولا آسان کی اور یہ تھی پوئٹ ہیں مزید حوالہ دیم باک پٹھن یہ من نشدن ایسا یہ تجلیہ دی صفدر چھے چونکہ انڈیہ اس میں پیٹے گا سن جو شین جلدن مزگا سن اور مکتبہ صفدریہ اس پیچے ستن جلدن مزگا سن اور تیون یہ مزمونیمتشن رالن کیا مکتبہ صفدریہ جلدن برز سپن برزہت دوہر یہ من نشد تجلیہ دی صفدر آسان یہ من نشدن جلدن مزگا سن یہ دونلوڈ دی کرید مکتبہ صفدریہ یہ باک پہلی دیمو کہ شاز روایت اس پیٹ کیا سو مکتبہ صفدریہ کھل جلدن برزہت دوہر شایہ شوی کرن مکتبہ صفدریہ جلدن برزہ سپن برزہت شدو اور یہ من نشد مجمور حسائل ہے تیم خلیل جلدن برزہ صفہ نبر ترہت پونس اور بزنی حوالہ کر بیان بکریے مجمور حسائل کی حوالہ جلدن برزہ صفہ نبر ترہت پونس اس پیٹ تو یہ بچو محمد بن اکاروی صحب کیا شاز روایت اس پیٹ بیان کرن ایم بوڑ بچو دوئے گنیت و تعلیبین اس پیٹ کورے میں اعتراض امسنو آقائبر اللہ گوئے میں در جالوک فتوہ امسنو آقائبر اللہ گوئے میں در جالوک فتوہ اس پیٹ و بزنی حوالہ اس کو اندرخوا قسم بچو دل مجمور حسائل سوچے peaceful حسائل صحیح اقابیروں کو معنمود کہ رفضی دن حصہ جائز بیجمائی امت یا سچو متواتر عملن سندن احت پر چوئی شاعز روایت بیان کرن اور احت قائمی کیا شئی امین اکاروی سو بانن تیب چو بانن کہ مجموع رسائل جلد نمبر اکھ سفہ نمبر ترہت پونس تجلیہ تی سفدر جلد نمبر زو سفہ نمبر زہت دوہت یوزن کھولی با پڑا حوال مجموع رسائل اس پہت یہ حرکت پادری فنڈر سوامی دیانند پنڈیت رام چندر نے تو کی تھی اب اہل حدیث بھی ان کی تقلید میں اس کی حرکت پر اتر آئی یعنی اہل حدیثوں کے رئی آئے اخشاز روایت بیان سینس پر اخت کرنے کی زبارہ سندر اخت کیا جواب سفر امین اکاروی سابن دوان یہ حرکت حاصل چھے یہ حرکت چونکہ مخاطب جاہل انسان اس یہ حرکت پادری فنڈر سوامی دیانند پنڈیت رام چندر نے تو کی تھی اب نوامان بھی ان کی تقلید میں اسی حرکت بدور آیا لہٰذا آج چھے یہ سبیت گسن یہاں چھے پادری یہاں چھے فنڈر یہاں چھے پنڈیت رام چندر وینے گرے اخت حوال اس پہتھن تو ایک قائم الکابات لگائے میں چون بار سنکے چھے پانڈیت آئیل من مونوں جی موزن تو یا جا لگو یہاں چھے پہنچہ موجود رسائل جلد نمبر تری سفہ نمبر ذات ہے شاز حدیث ہے بچو لہذا یہ انسان چھے پر دپن فوصل آسا گو یہاں ساگو فوصل اچھا شاز روایت امساد اش چھے بیان کرن تم یک نتیجہ چھے تجلی آئیت سفدر جلد نمبر آکھ سفہ نمبر چوار حت تے کنوہ حس بیٹھن اور یہاں مکتب سفدریہ پیڈی آفائی سے سفہ جلد نمبر چوار سفہ نمبر شاہد تے شوڑا یہاں اینڈین پرینٹ آئی سے اینڈین پرینٹ شاہ جلد تے جلد نمبر آکھ اور سات جلد چاہی سے برادر اپ در روح سالفی سباز الحمدللہ یہاں سفہ جلد نمبر چوار سفہ نمبر چوارت تکنوہ یہاں شاز روایت ہے جس پر دعوے والوں کا بڑا ناز ہے یعنی دعوے والے وہاں سے یہاں جا آخ روایت کرمز یہاں شاز روایت اور اینڈین پر چوئے آخ یہاں سے یہاں پھر تبصر کرن پچھ وانن کے آخری شاز جملے پر ناز کرتے ہیں لیکن پیتل پیتل کا ناز سونے کے مقابلے میں کیا؟ انجام مو کالا یعنی شاز روایت یہاں بیان کرن چھو تبزن انجام کیا شازن؟ مو کالا لہذا آز چھو نو مانسو بس گستن بیاختی رئی کی شو باز او کادم دجال بنن باز او کادم پادری فندر دیانن سرسویدی بانن اور ایتھے پویٹن چھو آز بانن یا سیئے کیا چھو مسوانن انجام مو کالا این پت چھو اگر ایساں روایت اس میں مضمون اس پہتا نیمو چونکہ یہاں جوابات آخ تندر گویت چیتیم کارن با میانشن کیاں آخ تندر بای مزید کیا حوالا جات آخ تندر چھو آمود کی حالانکہ اگر جانے یہاں دینی آخ آبیران پر چھو آخ توجوز آخ تکو تا وزن شو کتاب چھو گیر مکلی دین کیا ہے ونکہ نسنی میں موجود کی محاوات ویت ویڈیو سندری اس چھو عبدالروسال فیسو بس ایتھا البتہ بدن تو یہ حوال انشاءاللہ اگر ایک کام آئنے شکو تیم اس پہتی شیئر تکریت گیر مکلی دین کیا ہے چھو کتاب رفو لدین کیس بای با سندر چھو افادات چھو یہ فخر المحدثین مولانا سید فخر الدین سابق مدرسین داراللوم دیوبن سابق آسادر جمعیت علمائی ہند ترتیب چھو مولانا ریاست دلی بجنور استاد حدیث داراللوم دیوبن اور صفح نبر چھو پونس تا پانس تا یم چھوانا وہ چھو ایزانی روایت چھو ایزانی با بیان کر اخبار الفقہ والمحدثیت تیب چھوڑنے کی ایسی آسا ہیچ مکلس اندر رفو لدین کرن یو تھی اس پت مدینہ سندر وید ایسا سکور ترک اور رائیوی شو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو یو چھوڑنے کی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو شو رائیوی مگر یاد کتاب مسیح وانا سپنا پونس تا پانس تا یو زنگائر مکلیدین کیا ہے صحابہ کرام کے آخری زمانہ میں اس مسئلے کو اہمیت دی گئی یعنی صحابہن ہیں جس زمانہ سندر یعنی آخری مرحل امسات آؤ صحابہنون تو تا اس نات زیادہ اہمیت رفو دین محسوس مرکہ مرپت آئیت اہمیت دینا اچھا اہمیت دی جانی لگیں مدینے توعیبہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفو دین کی بقا کی کوشش کی مدینہ شریفہ سندر چھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری یعنی آخری زمانہ سندر صحابہن آخری زمانہ سندر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھو مدینہ سندر کوشش کرے اور حضرت ابن زبیر کی وجہ سے مکہ مکارمہ میں اس عمل کو قوت حاصل ہو گئی یعنی مکہ سے اندر شوئے حضرت عبداللہ بن زبیر عدی اللہ تعالیٰ انہوں نے آت پیٹھا عمل یہ کوش کر ان دونوں صحبہ کا انتقاد تلہتر ہجری میں ہوا سیونٹی تھری اگر حضرت ابن عمر عدی اللہ تعالیٰ انہوں نے صحیح صحیح صحبیت معنو اخبار الفقہ والمحادیسی نبی سمحسا قربت تارک پتہ ساترو ویس تیمو کتب کوشش کرن ترہت ترساتت ہجری تا کہ رفول جان حضرت مدین سندر باقی روزو اگر خوری وایت چی صحیح حضرت عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے املی کیا وانا ویسن نمبر اک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انتقاد کرن حضرت عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انتقاد پاتا عمر عبداللہ چونکہ یہ حوال جن ضروری ممکن ہے جن کے عشقیت حوال اس پر کات کرن اب عشق وانا امین اوکار بھی سو انتقاد پاتا چھو صحابی ہمیشہ سارے حوایات بیان کرتی مالک بن حویرس مدینس اندر بچان نبی رفول دین کرن وائل ابن حجر مدینس مدینس بچان نبی رفول دین کرن حالانکہ اکرون کا سنو اس ممکن کی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انچو مدینس اندر کوشش کرن رفول دین گوز باقی روزن یو سرن اخبار الفقہ والمحدثین روایت راویشو صحابیشو اشا اور پانشتیم عمل کرن پانشتیم کوشش کرن رفول دین گوز باقی روزن یعنی روایت ترکیج عمل چھو رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کرن یعنی رفول دین گوز باقی روزن مدینس اندر مجمور اسائل چھو کتاب جلد نمبر چھو ز صف نمبر چھو اکتو جی مجمور اسائل جلد نمبر چھو صف نمبر اکتو جی تو ایو چھو یہ پیٹ کیا چھو یم بہترین اکاتوانا ام یق فاصل اخبار الفقہ والمحدثین او فاصل یہ روایت چھو صحیح یہ چھو ضعیف اک پیٹ کیا حکم لگائیو اک پیٹ سوزین سی عوام اس تم کرن خواست گو چونکہ مشور معانون کیا ہمزن آم نفر چھو الحمدللہ ہمزن پاتے سے رائبتے کارن چھو ہمزن مطمئن الحمدللہ گاسن تیشو تیمان چھوز بگوزارش کار کہ روایت چھو تارک چھو عمل چھو ابن عمر رضی اللہ تن ہو باقاق تھانو جنی قیم تھانو جنی گیار مکدن کیا ہے سف نمبر دیو تیس آت پیٹ کت پیٹ کارو اسویں فاصل یہ چھو کتاب مجمور اسائل یہاں منشی معانن کی اگر ہون بانس یعنی چون اٹھ رائیتی میں ساتھ چھو سائتلر چھلو آت حدیث سائتلر رائبی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی حضرت ابو حریرہ دن کی سات دفع دونی والی حدیث منسوخ ہے کیوں؟ کیونکہ ہم یعنی یوزن تیمو روایت کار مجھ چھو سائتلر چھلیو سائتلر چھلیو سائتلر چھلیو کیا ہے جن حضرت ابو حریرہ شو فتوہ دیوان تریلر چھلیو سا یعنی روایت چھ ساتھانہ س فتوہ شو تریلر چھلیوانا آت پر چھلیوانا روایت هاستل چھلیو منسوگمت کیا ہے جن ہم حضرت ابو حریرہ سے حسنی زر رکھتے ہیں یہی نہیں ہو سکتا حضرت ابو حریرہ آ حضرت صلی اللہ تعالی سے کچھ اور سنیں اور پھر فتوہ آپ کے خلاف دیں احساس جب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی حسنی زر رکھتے ہیں کی انہی ایک ایک نگستید کی اس سے تو آپ رضی اللہ عنہ کی عدالت ہی ساکت ہو جائے گی ایم سے دیکھ اس عدالت ساکت تھا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم ساکت روایت کرنے ستن ہوں فتوہ دیمان ترین ہوں اچھا کوئی جواب یہیں جواندہ مطابق ہو روایت چھے منسوخ نہ تک ایسے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ عدالت ساکت اور صحابہ سب کے سب عادل تھے اور صحابہ حسن چھے سری عادل تا جلیہایت سفدرس منزو چھے یہ حوالہ مکتب سفدریا جلدن برپوان سفہ نمبر دوانزا خزائنو سنن جلدن مرک سفن اکھت 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 دو نمبر کیا دراؤ خلاص کہ اگر زن صحابی کونی روایت اس خلاف عمل کریاں فتوہ دیئے اگر نحسا تیمی سنن عمل لیس تیم سنن فتوہ مانو پات نت حسن چھے عدالت ساکت گسن تیمی صحابی سنن نعوذ باللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی روایت کرن کہ نیبی سنتر وہ مکسن در اور پانش پات کرن کام آت مخالف عمل ایت پیزن گیر مکالیدین کیا ہے تیشو سالم تیشو ملیس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ توشو یاسن صحبیت کری ابن عمر رضی اللہ عدالہ چھے ساکت اگر دیو بین دیا نزدیک چھے اخبار الفقہ والمحدیسین تیمی دو بنا یہ چھے صحیح روایت تیلیس تیمی فتوہ دن اکبن عمر رضی اللہ تعالی اکب نا رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تیمی رضی اللہ تعالی oui حسن كgrenی dese اکبار الفقہ والمحدیسین تیمی وقر تیمی پних دیو بین کے رویت ابنه رأیٹ رهی ای اللہ تعالی عنہ روایدٹ ساتان ہے تمام مجھے مجھے اسیں معنی یہاں مجھے آپ کو مجھے تمام شانیاں اگر اس کی خوبصورت کردیں اگر اس سن میں کانتے ہیں ، اس میں جانتے ہیں یہ ساختہ ہوتا ہے اگر اگر ایسا جانتے ہیں اگر ایسا مجھے اسے قیام ٹھائی بہت دیویے رفول دینس میں نے اپنے کسی کا یہ تصور صحفہ نمبر شات واس پاتھن جمتی شیئی واہن صحفہ نمبر شات واس پاتھن کہ جب راوی کا حدیث اس حدیث کے خلاف عمل کرے جو اس نے روایت کی ہے تو اس وقت راوی کی روایت کو چھوڑ کر اس کے عمل کے مطابق عمل کیا جاتا ہے تو اس کے عمل کے مطابق عمل کرنا ہوگا کیونکہ راوی خاص طور پر صحابہ رضی اللہ عنہ صرف اس صورت میں اپنی روایت کے خلاف عمل کرتے ہیں جو ان کے نزدیک وہ روایت منسوخ ہو اور اس کے خلاف حضور کا عمل ہو ابن عمر رضی اللہ عنہ صرف حدیث اس حدیث اس حدیث روایت کرن اور پاند تا 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 مخلیف عمل کرن یزن توی دوشو مونمس سازوز باقای رفول دین عمل کرن لہذا حق روایت چی منسوخ حالاکہ سچ گوڑے شاہز زیف اور توہندے وصول و مطابق چھے یہ منسوخ تی بانن مانچہ توی پاندے جی فاصل کرن بکرنے کہیں تفسر توی مون ہونا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ساکیتو لادالہ کن توی دوشو روایت چی منسوخ اللہ تعالیٰ سمگو اللہ تعالیٰ دینیو توی سوف وصل کرن یزن حق اس پر مابنی آئیش و السلام علیکم